شامی صاحب تشریف لے ہیں کمر صاحب شامی صاحب بھی تشریف لے ہیں کمر صاحب دیکھیں دیکھیں یہ جو لاہور ہائی کورٹ میں جو درخواستے دیرے سماد تھی پی ٹی آئی کے علاوہ دوسرے لوگوں نے بھی درخواستے دے رکھی تھی ان درخواستوں میں سے کسی میں بھی یعنی جو ریسپونڈنٹس ہیں انہوں نے بھی جو پیٹیشنرز ہیں انہوں نے بھی یعنی کسی وکیل نے اس بات سے اختلاف نہیں کیا کہ الیکشن نوے دن میں ہونے چاہیے تو الیکشن کمیشن نے بھی وہاں یہ بات نہیں کہی گورنر صاحب نے بھی یہ نہیں کہی نہیں اس سے تو کسی نے مسئلہ یہ تھا کہ اعلان کس نے کرنا ہے جی گورنر نے کرنا ہے یا الیکشن کمیشن نے کرنا ہے گورنر کا موقع یہ تھا کہ چونکہ اسیمبلی میں نے تہلی انہوں نے ڈیزولو نہیں کی یہ خود بخود ڈیزولو ہوئی ہے اس لیے وہ تاریخ دینے کے پابند نہیں ہے تو اب کوٹ نے جو کہا ہے الیکشن کمیشن سے کہ وہ مشورہ کر لے گورنر صاحب سے اور تاریخ کا اعلان کرے تاکہ نوے دن کے اندر انتخاب کرائے جا سکے یعنی اس پر کوئی وہاں کوئی بحث نہیں ہوئی کسی فریق نے چیلنج نہیں کیا کہ انتخاب نوے دن میں ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے اب آپ کیا کہیں گے مسئلہ صرف یہ ہے اعلان کس نے کرنا ہے جی کمر صاحب ہاں اس میں سب سے بڑا اہم باغ جیسے آپ نے فرمایا جو گورنر سے جو کل ملاقات ان کی ہو رہی ہے جی جی تو گورنر سے کہا جائے گا کہ آپ اپنا یہ جی یہ گورنر کا یہ پوائنٹ ہے کہ اگر آپ میں نے چونکہ اسمبلی کی تحلیم پر تسکت نہیں کی ہے لیکن آئین کے تحلیم آٹھ کرے اسمبلی ایٹومیٹک ڈیزار ہو گئی لیکن ذمہ داری تو گورنر پر اہلی ہو گئے نا خواہ دسکت کریں یا نہ کریں لیکن گورنر نہیں دسکت نہ کہیں لیکن اسمبل ڈیزار ہو گئی آئین کے روح کے مطابق تو گورنر جو ہے وہ تاریخ مقرر کرے تو گورنر تاریخ دینے کا مجاز ہے لیشنل کمیشن تو مجاز ہی نہیں ہے آج لیشنل کمیشن تاریخ دے تحلیم جانی کرتا ہے ہائی کور سپرو کورڈ در خواہ داری ہو جائے کہ جناب نیشنل کمیشن نے کس قانون کے تحلیم آئین کے تحلیم تاریخ مقرر کر دی تو یہ اس لحاظ سے گورنر صاحب نے بے شک دسکت نہیں کیے لیکن آسمبل ڈیزار ہو گئی تو آئین کے روح سے تک گورنر صاحب بھی اس کی پابندہ ہے گورنر صاحب بھی زمانہ رہے ہیں یعنی آپ کے خیال میں گورنر صاحب اس فائل پر بیٹھے رہے اور الیکشن کمیشن ان سے مشورہ کرتا رہے ہیں بس یہی ہوتا رہے گا نہیں زہر ہے کل کل بات کل کے سامنے آ جائے گی کل ملاقات ہو رہی ہے تو بس پا پائنٹ بھی پیش کریں گے گورنر صاحب سے کیوں نہیں کر رہے کیوں نہیں تاتاری مقارے کیوں نہیں کر رہے تو کل گورنر صاحب بتائیں گے ہائی کورٹ کے بھی پاہ پورا مکمل ہو گیا اس میں اگر اگر تاخیر کا کوئی پہلو نکلتا ہے اس مشاورتی عمل میں تو پھر تو درخواست گئی ہوئے توہین عدالت کی گورنر صاحب کبھی نام لے کے الیکشن کمیشن کا نام لے کے بھی کہ یہ مرتقب ہو رہے ہیں توہین عدالت کے کیونکہ فیصلے میں جو کہا گیا اس پر عمد درامت نہیں ہو رہا بات یعنی جی الیکشن کمیشن کے پاس بھی وہی اختیارات ہیں جو ہائی کورٹ کے اختیارات ہیں ایک ہائی کورٹ دوسری ہائی کورٹ کے برابر مساوی کو توہین عدالت میں تو دار نہیں سکتے وہ تو اسلام آئی کورٹ نے بھی کہا ہے کسی فیصلے میں کہ الیکشن کمیشن پاکستان کو خلاف تمہیں عدالت نہیں بنتی کیونکہ یہ بھی ایک آئینی ادارہ ہے ہم ان کی مشاورت کر سکتے ہیں ڈیکٹیشن نہیں دے سکتے یہ تو اسلام آئی کورٹ نے بھی فیصلہ کیا ہوئے کہ ہمیں اس طرح جسٹی جسٹس گلزار صاحب انہوں بھی کہا ہے کہ الیکشن کمیشن پاکستان کو حدیت جاری کرنا ناممکن ہے مشاورت دے سکتے ہیں کہ وہ آرٹیکل دو سو چھارہ کیتا ہے کہ ان کے بعد سبب کم ملک کیا رات ہے آرٹیکل دو سو بائس بھی ہے آرٹیکل دو سیٹس بھی ہے یعنی وہ نے خود ہی جزمیٹ آئی ہوئے شیفرہ کورٹ پاکستان کی الیکشن کمیشن کو ہدایت نہیں دی جا سکتی کیونکہ وہ ہدایت یافتہ ہے یا اسے ہدایت لینے سے انکار ہے ہائی کورٹ ہائی کورٹوں کیسے ہدایت جاری کر سکتی ہے دونوں میں برابر سیرا سے آئین کے روح سے چلے یہ تو ہو گیا نا وہ یہ تو نور بچن کا جگڑا ہو گیا نا تقنیقی اور فقعی بحث ہوگی آپ کے اور شامی صاحب کی جو الیکشن کمیشن اس فیصلے سے پہلے سمات کے دوران اپنے وکیل کے توسس سے نکتہ اٹھا چکا ہے میں اس پر بھی آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے گوانر صاحب نے تاریخ دینی کال وہ مشاورت کریں گے لیکن الیکشن کمیشن یہ کہتا ہے کہ جب تک کمیشن کو فنڈز مہیا نہیں کیا جاتے الیکشن نہیں ہو سکتا صبح اسیمبلی کی انتخاب کے لیے وفاقی حکومت کا مکمل تعاون درکار ہے اور مخصوص حالات میں قانون الیکشن موخر کرنے کی اجازت دیتا ہے یہ بھی وہ جواز فراہم کر رہے ہیں جس سے نظر آتا ہے کہ وہ سمجھنے کے بھی فیلحال الیکشن نہیں ہو سکتا تو فنڈز اگر انہیں نہیں ملتے مکمل تعاون نہیں ملتا اور مخصوص حالات جو ان کے ذہن میں رہتے ہیں پھر کیا صورت ہوگی یہ سوال بس سے کر رہا ہے جی جی آپ سے کمر صاحب اس پر ظہر ہے کہ سب چیزیں سامنے آگئے ہیں وزارت خزانہ کے بھی آگیا ہے وزارت داخلہ کے بھی آگیا تو وہ الیکشن کے لیے پاکستان جو ہی تاریخ مقارن کر دیں گے گورن صاحب تو پھر الیکشن کے لیے پاکستان آپ نے دوسری اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے وزارت خزانہ سے بھی داخلہ سے بھی اپنے جو معاملت حاصل کرنے کے پاس ان کے پاس آرٹیکل دو سو بائیس کے تحت مکمل اختیارات ہیں لیکن سب سے پہلے جو ورنس کا جو معاملہ وہ تیہ ہو جائے تو باقی فنڈ بھی مل جائیں گے اور ان کے بعد لان آرڈر کے صورتحات میں بھی چنٹول ہو جائے گا وہ آرٹیکل دو سو بائیس کے تحت کمر صاحب آئین کے تحت تو کوئی ادارہ الیکشن کمیشن کی سے معاونت کرنے سے انکار نہیں کر سکتا ہر ادارہ پابند ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کا معاون ہو انتخابات کے انعقاد کے لیے دلکل دوست رمایا آپ نے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ مکمل طور پر کل کا جو اہم میٹی جو ہو رہی ہے گورن کے ساتھ اس میں سارے فیح کے سامنے آ جائیں گے ممکن ہے گورن صاحب تارک دینے کے بارے میں امادہ ہو جائیں جب جو ہی تارک دینے گا باقی ادارے بھی فنڈ بھی آ جائیں گے لاڈان کے صورتحال پر بھی پٹل ہو جائے گا چلیے بہت شکریہ